اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا اسچو نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہے جو آپ ویڈس اپ پہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ میرا نمبر ہے 0333 4331 870 لیکن ویڈس اپ پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو یعنی کہ جو اس وقت سکرین پہ تھمدل نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو 57 منٹ کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کو پہلے سیکنڈ سے لے کر پورے آخری سیکنڈ تک آپ بغیر کو شمس کیے دیکھیں اور پورا کا پورا دیکھیں اس کے بعد ویڈس اپ پہ آئیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کانلی مجھے امید ہے کہ آپ اس ریکویسٹ کو پورا کریں گے کہ جو لوگ چھتوں پہ مرگے بغیرہ رکھتے ہیں جو چیزیں زندہ چیزیں چھتوں پہ رکھتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین گلی ہو جاتی ہے اس کا حال کیا کیا جائے یا جب مرگیاں بیٹھتی ہیں یا جو مرگیاں گند کرتی ہیں ان کو ایسا کیا کیا جائے کہ صفائی ہفتے میں یا دو ہفتے میں بھی آپ کریں تو مسئلہ نہ ہو تو اس ویڈیو میں میں چھوک کوشش کروں گا کہ چھوٹی سی کروں بات اور اپنی بات کو آپ کے سمجھنے پراپرٹی کی سمجھانی کوش کروں تھوڑا سان دیرہ ہو گیا تو میں ہو سکتا ہے سمجھانا سکوں تو اس کے لیے معذرت ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک منٹ میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے دسترس کی چیزیں ہیں یہ جو آپ جالی دیکھ رہے ہیں جس پہ مرگی چڑی بھی ہے میں اس جاگ اس کو آت لگانے کی کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے پہنچا ہوں تو میں اس جالی کی بات کر رہا ہوں یہ جو جالی ہے یہ میرے جو سیٹ اپ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو سیٹ اپ دکھایا تھا میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو اس میں بھی دکھاؤں اور اس سیٹ اپ کے تینوں چیزوں میں یعنی کہ اب اگر شاہد آپ کو نظر نہ آئے کیونکہ اندیر ہے تو یہ جو اگر آپ اس جگہ کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس جالی کے جو جالی یہ ٹوکری ہیں اچھا تو اوپر آزان شروع ہو گی تھی اس لیے میں نے بند کر دیا اور میں اب نیچے آگیا ہوں یہ جو ٹوکری آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے کس لیے یہ جو ابھی آپ فینسی چوزے دیکھیں گے یہ اس ٹوکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس ٹوکری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ اس طرف ہوتا ہے لیکن ٹوکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کو سونا بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ ٹوکری پہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جسم بھی گندے نہیں ہوتے اور ان کی اور بھی معاملے خراب نہیں ہوتے تو اس ٹوکری کی بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ نے برشوں پہ چھتوں پہ یا آگے پیچھے کوئی بھی کام کریں تو اگر آپ یہ کام یا کوئی بھی کام اس طرح کا کرتے ہیں تو پس کیوں یا درمائے اچھا تو کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ ان ٹوکریوں کو مندبست کریں ڈربا بنائیں ڈربا بنانے کے بعد ان کے آدھے حصے پہ ہاں آدھے حصے پہ رکھنا اس لیے پورے حصے پہ نہیں رکھنا کیونکہ جب یہ اوپر بیٹھیں گے رات کو چلتے پھرتے یا اوپر تو اس کے جب جو بھی بیٹھ کریں گے وہ اوپر سے نیچے جلی جائے گی نیچے ایک ہی جگہ پہ اس کے گندگی جمع ہوگی اور جب آگے وہ کھانا پینے جب ہوگا باہر نکال کے کریں یا آگے جو آپ دیتے ہیں وہ الگ سسٹم ہوگا بندیس بات اس کے گندگی آر جگہ یہ ساری گندگی یہ جگہ پہ جمع ہوگی پلس یہ کہ جو ٹوکری سے میں نے گلتی کی تھی میں نے چھت پہ چوزے رکھے اس کے نیچے مٹی رکھ دی میں نے کہا چلو مٹی سے کھیلیں گے لیکن یہ ہوا کہ دو دن بارشیں بڑی زبردست ہوئی تھی تو پہلی بارش کے بعد مجھے میں ان کو کھانا ڈال کر کھول کر کھانا ڈالیا تھا میں دیکھا نہیں تھا دوسری بارش کی تو مجھے بتا لگا کہ کیں چوزے جو ایسے ہیں وہ بلکل عدم ہوئے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی مٹی ان کو لاکی کیچڑ بن کے تو بہت بہت خلاب ہو گئے ہو تو یہ بہت ساری کی ٹوکری رکھی میں نے اور اس کے بعد ٹوکری پہ سیڈنگ کی تو کیونکہ پہلے میں نے آلڑی جو مرگیں مرگیں رکھے ہوئے تھے وہ ایک انچی جگہ پہ جاری نوما جگہ پہ بیٹھے تھے ان کی پنجوں میں پکڑ ہوتی ہے وہ پکڑ سے زیادہ خوش رہتے ہیں برزبت اس کے کے نیچے بیٹھیں اس پکڑ پہ کسی بھی چیز کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو زیادہ خوش نہیں تو بہت بہتر ہے کہ اگر آپ یہ ٹوکریوں کو استعمال کریں پھر جب وہ چوزے جب میں نے ٹوکریوں کے لیچے رکھے کچھ زبا کر دیے کچھ رکھے تو پھر وہ بڑے بیسٹ نکلے بہترین نکلے تو that's it آپ کو بھی ریکمنٹ کرنی تھی تو کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنے یا کرنے یا ویڈس اپ پہ آئیں وہ گلی ویڈیو دیکھنے کے بعد پوری کی پوری دیکھنے کی بات ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم